سامن کا مہینہ شروع ہونے والا ہے 22 تاریخ سے کعوڑ میں بینے رہے کا آغاز ہو جائے گا اسی کے بیچ پرشاسن کا ایک فرمان جاری ہوا ہے کہ کعوڑ یاترہ جہاں جہاں سے کعوڑ یہ ہو کر نکلیں جہاں جہاں سے کعوڑ یاترہ جائے گی گزرے گی چاہے وہ ہائیوے ہو یا کعوڑ پٹری ہو وہاں پر جو بھی لوگ اپنی دکانیں لگاتے ہیں چاہے وہ چھوٹی دکان ہو بڑا دھابا ہو یا ٹھیلہ ہو جو بھی ہو اس کے مالک کو اپنا نام لکھ کر وہاں پر لگانا ہوگا اس کے اوپر سیاست شروع ہو گئی ہے گمہ سان شروع ہو گیا ہے الگ الگ لوگوں کے الگ نتاؤں کے بیان آ رہے ہیں اکلیش یادو کا بیان آیا ہے کہ یہ اس سے سوہات بگڑے گا نیا ہے لوگوں کو اس کا سنگیان لینا چاہیے تو ہمارے ساتھ آج کچھ لوگ اکھٹے ہیں کچھ سماسیوی ہیں کچھ بیان پاری ہیں کچھ کارے کرتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں ان کی رائے اس معاملے میں کیا ہے تو ہمارے ساتھ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں آئیے جانتے ہیں اس معاملے میں یہ لوگ ان کا کیا رائے ہے تو آپ کا نام پردیب گویل پردیب جی یہ بتائیے کہ ایک پرشاسن کا فرمان جاری ہوا ہے کہ جو بھی کعور یادرہ جہاں جہاں سے ہو کر نکلے گی وہاں پر جو بھی ویپار کرے گا جو بھی ڈابا ہو یا دکان ہو اسے اپنا جو ہے نام لکھ کے لگانے پڑے گا اس پر جو ہے اکلی شاہدو کا ایک ٹیوٹ آیا ہے کہ یہ غلط ہے اور لوگ اس کا سنگیان لینے چاہیے آپ کی کیا رائے یہ صحیح ہے یہ غلط اس سے سوہات کے اوپر کچھ اثر پڑے گا یا نہیں جو ہے جو ہے یہ آسٹاکس والے ہماری اس میں کیا ہے دیکھو آپ اگر لکھے ڈالیں گے آپ سب سب بہت سے لوگ بہت رکھتے ہیں سب کو الگ الگ پوری وہ چاہیے ہوتا ہے آپ نام لکھے لگا جیے آپ سوائی رکھیں کوئی دکھت نہیں ہونے گی میرے جیسے سوائی ہے اور آپ نے نام مکھنے کوئی برائی نہیں ہے آپ نام لکھ سکتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے اور آپ ساپ سوائی رکھیں جو جو اس کی اچھوں کو کھائے گا بھی نہیں صاف صفائی تو ٹھیک ہے صاف صفائی تو جب ویائپاری کام کرتا تھا صاف صفائی تو رکھتا ہی ہے لیکن یہ نام لکھنے سے ہو سکتا ہے کہ کسی وشیش ورک کو کوئی کی بھاؤناوں کو آہات ہو یا کوئی مطلب ان کے ویائپار اثر پڑے نہیں نہیں آپ ہمارے 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 پچھے سال سے ہمارے ایسی کوئی نہیں ہے آسٹاکس مل جو کام کریں کوئی دیکھ کر رہی ہیں تو ہمارے ساتھ ایک سماس سے بھی بھی ہیں آئیے ان سے جانتے کیا ہے آپ کا نام سب عربین کسی عربین جی کیا کام کرتے ہیں اپنا سویٹسوپ کی بھانے اور میں ویائپار منلل روٹ کی سے جڑا ہوا ہوں عربین جی یہ بتائیے کہ جو پرشاسن کا جو ایک یہ فرمان جاری ہوا ہے کہ نام لکھنا ضروری ہے ویائپاریوں کو نام لکھنا ضروری ہے جہاں سے کاؤڑا یاترہ ہو کر نکلے گی تو یہ صحیح ہے آپ کیا مانتے ہیں اس میں میرا یہ کہنا ہے دیکھو جو بھی ویائپار کرتا ہے وہ سب جائے تر چھوٹے ویائپار ہی ہوتے ہیں اس میں اور اس میں جو پرشاسن چاہ رہا ہے نام لکھنا تو لکھ دینا چاہیے جن میں کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے بس اس میں یہ ہے جہاں پر اپنی دکان لگا رہا ہے تھیلی لگا رہا ہے کوئی بھی کھونچا لگا رہا ہے بس ساب سفائے رکھیں اس میں میرے خیال سے جو دوسریہ وقت جو کوئی لگاتا بھی ہے دکان تو میرا ماننا ہے کہ وہاں پہ اچھا رہے گا کیونکہ آپ دلی روڑ پہ جاؤ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہمارے سماج کے یا ہندو سماج کے سارے ڈھبے ہیں ایسا نہیں ہے بہت مسلم سمام کوئی بھی ڈھبے ہیں وہاں پر تو انہوں نے نام دوسریہ بہت پہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا کوئی اثر نہیں پڑنے گا میرا تو یہ ماننا ہے اور ایک چیز اور کہنا چاہوں گا آج میں یہاں پر آیا کارڈ پر جو ٹین سیٹ لگایا پرسازن نے بہت بڑھیا کام کیا ہے اس کے ہم ان کی بہت پرسنسہ کرتے ہیں کیونکہ اس کے لگنے سے بہت اچھا ہے جو کارڈیا ہے وہ ایک طرف ادھر نہ جا کے وہ ادھر رہے گا اور بھی لوگ ہمارے ساتھ آئی جانتے ہیں جی میں نریش یاد ہوں سمالپڑن سنستہ ہے روڑکی میں 25 سال سے کام کرے اس کا ادھرکش ہوں ادھرک چیز یہ بتائیے کہ یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کارڈ پٹری سے گذرنے والے جتنے بھی کارڈیاں ہیں جہاں جہاں گذریں گے وہاں پر جو دکانے لگیں گی ڈھابیا ہوگا جو بھی کچھ ہوگا دھیلا ہو تو اس کے اوپر اس کو نام لکھنے پڑے گا اب اس میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ پرشاہسن کا صحیح ہے فیصلہ یا اس سے کسی طرح کا سوہاد بگڑے گا یا غلط ہے دیکھیں یہ تو پولٹیکس ہے اس سے کیا بگڑنا ہے کچھ نہیں بگڑنا نام لکھنے میں کیا دکت ہے تو ہم اپنی فرمو میں نام لکھتے ہیں دنیا بھر کے نام لکھتے ہیں ہم سب لکھتے ہیں اگر کسی نے کہا ہے یا سب ساسن نے کہا ہے پر ساسن نے کہا ہے تو نام لکھنے میں کیا پتی ہے جس سے جو چیز خریدنے ہوگی وہ اسی سے خریدے گا تو اپنی پہچاند چھپانے سے کوئی فائدہ دھوڑی ہوگا دوسری بھاونہوں کو یہ حتاس جرور کریں گے جیسے کل بھی ایک سننے میں ایک چھوٹی تھی گھٹنا ہوئی تھی کامڑی دلی روڈ سے گھٹے کسی ڈھاوے پہ گئے تھے اس پر نام کچھ اور تھا اس کے سنچالک کچھ اور تھا انہوں نے بینہ بینہ پیاج لسن کا کھانا مانگا انہوں کو بینہ پیاج لسن کا کھانا نہ دے لسن پیاج کا کھانا دے دیا تو کامڑیہ جو چلتا ہے شیف بھکت چلتا ہے تو وہ ایک شدی کے ساتھ چلتا ہے اسے بینہ پیاج کا بینہ لسن کا کھانا چاہیے ہوتا ہے تو اس میں نام لکھنے میں میرے تو لگتا ہے کوئی اپتی ہونی نہیں چاہیے نہیں ایک چیز اور بھی ہے کہ جو ڈھابا ہے مان لیے کوئی چلا تو اس کو ہندو رہا ہے لیکن اس پر کام کرنے والے کاریگر ایسا ہوتا ہی ہے ہمارا سماج جو ہے بہت آپ کو پتا ہے یہ رڑکی میں بہت زیادہ ایکتا ہے یہاں پر کبھی ہندو مسلم اس طرح کچھ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی مان لیے دکان آپ کی اس پر کوئی مسلم کام کر رہا ہے تو یہ جو نام لکھنے سے کیا کلیر ہو جائے گا کہ یہ جو ہے ٹھیک ہے بس ہندو فرم ہے آپ مان لیجئے میں نے لکھ دیا شیف بھوچنا لے اس پر پروپرائٹر کا نام آ جائے نریش یادو عربند کشب یا محمد اسلام عرفان کیا دککت ہے اس میں اگر پروپرائٹر کا نمبر نام لکھ دیا جائے تو اس میں کیا دککت ہے کوئی دککت نہیں ہے تو آپ اس پرشاستین کے سپیسلوں کو بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک مانتے ہیں تو اور کچھ لوگ بھی ہیں آئیے جانتے ہیں کیا نام ان کا افان مسود افان مسود جی ہیں ہی آئیے جانتے ہیں ان سے کیا افان جی آپ کو پتہ چل گیا ہو کیا ماملہ ہے یہ کہ دکانوں کے نام لکھنا ہے تو یہ آپ اس کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ پرشاستین administration جو بھی کرتا ہے سو سمجھ کہ ہی کرتا ہے مگر what i feel personally یہ ہے کہ نام لکھنے سے آپ تھوڑا سا single out کر دیتے ہیں my personal opinion میں یہ نہیں کہتا ہر آدمی کے اپنا وچار ہو سکتا ہے مگر single out کرنا تھوڑا سا appropriate نہیں ہے میرے حساب سے تو فیصلہ کو کس طرح کس نظر دیکھتے ہیں مطلب یہ ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ جو administration کر رہا ہے وہ صحیح ہے آدمی کا اپنا نیجی فیصلہ جو ہوتا ہے میرا نیجی فیصلہ یہ ہے اکلیش یادہ انہیں جو کہا ہے کہ نیجی فیصلہ غلط ہے اس سے سوہت بگڑے گا تو اس سے نام لکھنے سے کیا ہندو مسلم سوہت بگڑ جائے گا نہیں سوہت تو میرے حساب سے نہیں بگڑنا چاہیے مگر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے بھی بات کہی کہ میرا وچار الگ مگر وہ ہی ہے نیتا لوگ جو بھی بیان دیں گے وہ تے دیکھیں انہیں تو اپنی راجنیتی چمکانی ہے وہ تو وہ جانے مگر ہمارا پرسنل میرا پرسنل اپینین جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تو آپ مانتے ہیں کہ یہ صرف ایک راجنیتی کسٹرن ہے ہاں that's what i feel ٹھیک آئیے ہمارے ساتھ اور کچھ لوگ بھی ہیں ان سے بھی جانتے ہیں یہ آپ سنجیب برما آپ اس پیس لوگ کس طرح سے دیکھیں سر دیکھیں ایسا ہمارا دیش جو ہے گنگا جمنا تیویجیب بھلا ہے اس سے نام لکھنے سے میرے حساب سے اتنا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ بھاونا مک یاترہ ہوتی ہے کاوڑ جو ایک بھاونا آستہ کا ویشے ہے اس میں اگر آپ نام لکھ دیتے ہیں اور جسے جہاں کھانا ہے وہ اپنی اچھا انسار کھائے گا کیونکہ ابھی پیچھلے کچھ وقت ورشوں میں یہ دیکھا گیا کہ کئی بار کلیشیز ہو جاتے ہیں بینہ مطلب کے کہ انہوں نے کھا لیا کسی نے افوائی فیلا دی کیا مسلم کا ہے یا ہندو کا ہے یا کسی اور انے جاتی کا ہے تو وہاں بینہ مطلب کچھ لوگ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے یہ ہے کہ اگر آپ نے نام لکھ دیا تو جسے ویسے تو ہمارے ہندوستان میں ایسی کوئی وہ ہے نہیں کہ ایک دوسرے کے پرتی ہی ہے کہ کوئی کلے بیچنے والا مسلم ہے تو وہ ہندو نہیں خریدے گا ہندو بیچنے والا ہے تو مسلم نہیں خریدے گا لیکن جس کی آستہ جیسا جو جڑی ہوئی ہے اگر اسے لگتا ہے کہ میں تنویر کے یہاں کھانا کھا سکتا ہوں تو کھائے گا اگر اسے لگتا ہے سنجیب کے یہاں کھانا کھانا میرے لیے اچھا ہے تو وہ وہاں کھائے گا تو نام لکھنے سے ایسا کوئی ویشیش جو پرشاسن چاہ رہا ہے کہ فیگر آؤٹ ہو جائے ساری چیز وہ انہوں نے سوچ سمجھ کے کراؤں گا لیکن جو بیانوازی ہو رہی ہے پولٹیکل اس پہ وہ ان کی پولٹیکل مائلیج والی چیزیں تو راجنیتی کرنے کا کیا مقصد ان لوگوں کیا مطلب ہے راجنیتی تو ہر ویشے پہ ہو رہی ہے ابھی روڑکی میں پٹرا بہ گیا اس پہ راجنیتی ہو رہی ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ پولٹیکس تو ہے اسی چیز کا نام ہے راجنیتی راجنیتی تو ہر چھوٹے ویشے پہ ہوگی پولٹیکس ہی ہے اور کچھ نہیں ہے دیکھیں اگر آپ جہاں تک یہ سوچئے کہ اکلیش جی نے یہ بیان جو بھی دیا میں نے خیر پڑا نہیں ہے آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوٹ کو اس میں سنگیان لینا چاہیے اب جب کوٹ میں کوئی میٹر چلا جائے گا تو پھر اسے کوٹ دیکھے گی لیکن ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہاں ایسا سہارت نہیں بگڑنا چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے کئی بار افوائے پھیلا دی جاتی ہے کہ اب مان لیے پروپرائیٹر تو سنجیب ورما ہے اس کے یہاں کام کرنے والے تو بھین پرکار کی جاتیوں کے ہو سکتے ہیں اس میں اگر وہ سوچتہ سے کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے سب کو اب یہ ضروری تھوڑے یہ کہ سنجیب ورما کی دکان پر مسلم یا کوئی انجاتی کا آدمی یہ ہے کہ مسلم اور ہندو سے کوئی مدلہ نہیں نام لکھنے سے سوچتہ رکھنی چاہیے اور جس کا جہاں من کر رہا وہاں کھائے گا اگر اسے لگتا ہے کہ میں تنویر کے ڈابے پر کھا کے صحیح ہے میری آستہ پر کوئی ٹھیس نہیں پہنچ رہی تو وہاں کھائے گا اسے لگتا ہے نا کہ یہاں سوچتہ ہے صفائی ہے اور جو جیسا بھوجن اسے چھئیے بینہ پیاج لسن کا وہ اسے مل رہا ہے تو پھر اس میں کوئی تنویر ہو یا سمیر ہو یا اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو ان کا کہنے چاہے تنویر ہو یا سنجیو ہو یا کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمارے ساتھ ایک بھائی اور کھڑے میں آئے ان سے ہی پوچھتے ہیں کیا ہے ان کی رائے نمستار میرا نام سمیت بھاردواج ہے سمیت جی آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کس طرح کا اکلیش جی کا ایک بیان بھی آیا اور پریشاسن نے کہا کہ سب کو نام لکھنے ہیں تو یہ فیصلہ کیسا ہے یہ فیصلہ صحیح ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہندو ہے تو وہ مسلم کے پاس نہیں جائے گا مسلم ہندو کے پاس نہیں جائے گا آپ روڑکی میں اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں یہاں پہ ہندو مسلم جیسا کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے ہمیسا سب ایک جو ٹوکے رہے ہیں لیکن اگر نام لکھیں گے تو اس میں کسی کو یہ نہیں لگتا اس سے لگتا ہے کہ اگر میرے کوئی نئی کھانا ہے اور بعد میں اس سے پتہ لگے کہ مجھے اس کے ہاں کھلا دیا گیا تو وہ اسے ٹھیس نہ پہنچے تو اس لئے نام لکھنے میں کوئی دکت نہیں ہے یہ صحیح فیصلہ ہے تو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے بات کری کافی لوگوں سے بات کری سبھی کا علیک علیکہ رہا ہے لیکن ایک جگہ آکے سبھی لوگ ہوتے ہیں کہ پریشاسن کا جو بھی فیصلہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ جو نیتا ہے یہ صرف ایک راجیتی چل رہی ہے نام لکھنے سے کسی کے بائپار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ ہی اس سے کوئی صحات بگڑے گا رڑکی سے نیوز اسٹیٹ کے لئے علی مہدی